موسیقی رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مجاہد خان سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آدم نے آج اسلامباد میں قومی کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہیں کہا کہ حکومت کسانوں کو تقنیقی معاونت اور براہ راست ایانت فراہم کر کے ملک میں ذریعی پیداوار بڑھانے کے لیے پورا عزم ہے عمران خان نے چین کے ساتھ سیاست، تجارت اور معیشت کے شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا عیادہ کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان افوان امن عمل میں تعمیری کردار جاری رکھے گا یورپی یونین کے تمام رکن ملکوں میں سفر کو آسان بنانے کے لیے آج سے کرونا سیٹیفیکیٹ مطارف کرائے گیا ہے جس سے مسافروں کو کرنٹینہ کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کو تقنیقی معاونت اور براہ راست سبسیڈی فراہم کر کے ملک میں ذریعی پیداوار میں اضافے کے لیے پورا عزم ہے آج اسلامباد میں قومی کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذریعی شعبے کی ترقی ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے ضروری ہیں وزیر آدم نے کہا کہ حکومت فی اکڑ پیداوار میں اضافے اور پھلوں اور سبسیوں جیسی جلد خراب جلد خراب ہونے والی اشیاء کو محفوظ بنانے کے لیے تحقیق اور بیجوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے وزیر آدم نے اس موقع پر ذریعی نمائش کا بھی افتتاح کیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے غزائی تحفظ کے وزیر سید فخر امام نے کہا کہ کسانوں کو میاری بیج کی فراہمی کے باعث ملک میں گندم اور چاول کی شاندار فصلے ہوئیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر آدم کے مامنے خصوصی براہ غزائی تحفظ جمشید اقبال جیمہ نے وزیر آدم کو ذریعی شعبے کی بہتری کے حوالے سے انقلابی منصوبے اور حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی وزیر آدم عمران خان نے سیاست معیشت اور تجارت کے شعبوں میں چین کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کے لئے پاکستان کے عصم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے آج اسلامباد میں چین کے صحافیوں کے کنٹریوی میں واسع طور پر کہا کہ اگر پاکستان پر چین کے ساتھ تعلقات کی نویت میں تبدیلی یا انہیں خراب کرنے کے لئے دباؤ ڈالا گیا تو ایسا ہرگس نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ چین اقتصادی رہتاری سے امتعلق منصوبوں میں پیش رفت کی نگرانی اور رکابٹیں دور کرنے کے لئے آلہ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمین تعلقات انتہائی گہرے ہیں اور یہ محض حکومتوں کی نہیں بلکہ عوام کی سطح پر بھی نہائیت دوستانہ ہے ایک سوال کے جواب میں عمران خان سندھ کے سابق وزیر آلہ ڈاکٹر ارباب غلام رہیم نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے انہوں نے فیصلے کا اعلان آج اسلامباد میں وزیر آدم عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات میں کیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائد منیر اکرم نے آج راول پھنڈی میں بری فوج کے سر براہ جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہر میں دلجسپی کے امور مجموعی علاقے اس صورتحال افغان مسالحتی عمل اور کشمیر تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا جنرل باجوا نے پاکستان کی سرویس میں مشن کے کردار اور کوششوں کو سراہا پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغان امن امل میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد عفیس چودری نے آج اسلامباد میں ہفتہ بار نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی حالیہ ریپورٹ کا بھی خیر مکتم کیا جس میں بھارت کے غیر قانونی دیرہ قبضہ جمع کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف پیلٹ گنز کے اندھا دند استعمال کو اجاگر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر کا واحد قابل عمل حل اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی اممگوں کے مطابق ہی ممکن ہے بھارت کے غیر قانونی دیرہ قبضہ جمع کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی طرف سے قتل عام کی حالیہ لہر کی مضمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مقبضہ علاقے میں بھارتی جبرویس تبداد بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمن غلام احمد گلزار نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ مسلوم کشمیریوں کو دس لاکھ سے زائد بھارتی فورسز اہلکاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے جنہوں نے علاقے میں خوف و دہشت کی لہر پھلا رکھی ہے پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کی جیلوں میں قیدیوں کی فیرس کا تبادلہ کیا ہے دفتہ خارج اکمتابق آج پاکستان نے اسلامباد میں بھارتی ہائی کمیشن کو چھے سو نو بھارتی قیدیوں کی فیرس فراہم کی یہ اقدام دونوں ممالک کے درمین کانسلر رہائی کے دوہزار آٹھ کے معاہدے کے تحت کیا گیا بھارتی حکومت نے بھی پاکستان کو تین سو پنتالیس پاکستانی قیدیوں کی فیرس فراہم کی یورپی یونین کے تمام رکن ملکوں میں سفر کو آسان بنانے کے لیے آج سے کرونا سرٹیفیکیٹ کا اطلاع کا ملول آ گیا ہے اس سرٹیفیکیٹ کے حامل افراد کو کرنٹینہ میں رہنے یا مزید ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی یورپی یونین کے اقدسہ ویس جو لازمی طور پر سمارٹ فون کے ایک کیو آر کوڈ کی صورت میں ہوگی اس میں سرٹیفیکیٹ کے حامل شخص کی ویکسینیشن اور کرونا وابا کی منفی ریپورٹ کی تفضیلات درج ہوں گے اور ایسا شخص یورپی یونین کے ستائیس ملکوں اور چار اسوسییٹڈ ملکوں میں سفر کر سکے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور اسیوں کے لیے یہ ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکسن نیوز افیشل پر براہر آس ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ